محضرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دو وظیفے بتانے جا رہا ہوں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پہلا جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے تمام علاج کرا کے تھک گئی ہوں دوسرا اگر کسی کے اوپر سہر یعنی کالا جادو یا نظربندی وغیرہ ہو ان کے لیے یہ عمل مجرب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی انسان بارش کے پانی پر ستائیس بار سورہ کوسر پڑھ کر پی لے بہت سارے حضرات کو سورہ کوسر کونسی صورت ہے معلوم نہیں تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اسکرین پر اس کا اسکرین سوڑ بھی دے دیتا ہوں جس سے آپ کو سن کر اور پڑھ کر پانی پر دم کر سکیں تو چلیے سورہ کوسر آپ کو سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ اگر وہ شخص بے اولاد ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اولاد عطا فرما دے گا اگر کسی شخص کے اوپر کالا جادو نظر یا آسے بھی اثر ہو تو وہ انسان پھر الگ سے بارش کا پانی دوبارہ لے اور اس کے ایک ایک بار سورہ جن سورہ ناس یعنی قلعہ جربی ناس سورہ فلق قلعہ جربی ناس فلق پڑھ کر پانی میں دم کر دے اور یاد رکھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر ہی آغاز کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا مل جائے گی اور آپ سے ہتیاب بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے دو فیل میں اولاد بھی عطا فرمائے گا